Today we are going to discuss electronegativity. What is electronegativity? The ability of an atom to attract the share pair electron toward itself in a covalent bond is called electronegativity. وہ صلاحیت ایک ایٹم کا جو share pair electron کو اپنی طرف کینچے covalent bond میں تو اس کو ہم کہتے ہیں electronegativity. یا ہم دوسرا definition یہ بھی کر سکتے ہیں کہ the power of attracting the share pair electron toward itself. اگر ہمارے پاس دو ایٹم ہیں یہاں پہ دو share pair electron ہے اگر پور سا participation same ہو یہ دونوں hydrogen ہیں تو پھر اس کی electronegativity دونوں کی same ہے تو result میں non-polar bond پھر بنتا ہے H اور H اگر different atom ہو یہاں پہ پرس کریں ایک ہمارے ساتھ ہے hydrogen اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے chlorine یہ ایک hydrogen اور دوسرا chlorine تو پھر یہاں پہ chlorine کی electronegativity زیادہ ہے اس کے ساتھ نمبر افشل زیادہ ہے سو نیوکلیس کا اثر جو ہے یہ زیادہ ہے سو اٹھرٹرین شیئر پہ electron toward itself تو پھر hydrogen پہ partial positive اور chlorine پہ partial negative آتا ہے poly insentis تھا جس نے جو ہے bonded atoms کی electronegativity پھر اس نے مختلف atoms کی electronegativity اس میں ہمارے معلوم کی اس میں chlorine جس کی electronegativity اور ہیں یہ periodic table میں top position پہ ہے having high electronegativity now یہ electronegativity کونسے factor ہے جو affect کرتا ہے electronegativity کو so factor affecting factors پہلا factor ہے nuclear charge nuclear charge تو جس atom کا nuclear charge زیادہ ہوگا انتھی electronegativity زیادہ ہوگی so greater the nuclear charge greater will be electronegativity یعنی جتنا nuclear charge زیادہ ہوگا انہی electronegativity زیادہ ہوگی دوسرا ہے atomic size atomic size کا electronegativity پہ کیا اثر ہے so greater than atomic size greater than atomic size لیسر will be electronegativity جتنا atom کا size بڑا ہوگا بھنی اس کی electronegativity کم ہوگی اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے shielding effect shielding effect جتنا جتنا زیادہ ہوگا greater the shielding effect ہو تو لیسر will be electronegativity مطلی جتنا ہمارے ساتھ electronegativity کم ہوگی ابھی اس کا trend یا variation in periodic table میں کیا ہے trends یا جس کو ہم کہتے ہے variation in periodic table so like ionization potential and electron ability اگر ہم periods کی بات کنے تو periods میں from left to right the electronegativity increases why it is increases because number one the nuclear charge in a period increases nuclear charge increase ہوتا ہے due to addition of electron in same shape یہاں پہ میں لے لوں میں لیتیم تو اس کا پہلے شیل میں دو ایلیتران دوسرے میں one ایلیتران پہ میں لیتا ہوں بریلیم تو اس کے پہلے شیل میں دو ٹ�ھل پہ اگر میں کار personn لے لوں پہ دو ایلیتران اور دوسرے میں č走吧 ایلیتران سو ایڈیشن ہوتی ہے ان ایلیتران دوسرا اس کا ایٹامک سائز تو پیرڈ میں ڈگریز ہوتا ہے تو اسی وجہ سے نیوکلیر چارج انگریز ہوتا ہے تیسرا شیلڈ اپیٹ یہاں پہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو اسی وجہ سے پیرڈ میں الیکٹر نگیٹیوٹی انگریز ہوتی ہے لیکن اگر ہم جو ہے گروپ کی طرف آئے گروپ میں اگر گروپ کی ہم بات کرے پرامتا باٹم بس سٹاپ تو الیکٹرون نگیٹیوٹی ڈگریز کیا وجہ نہیں میں اگر لے لوں ہائیڈروجن میں لے لوں ہائیڈروجن میں لے لوں ایچ تو لیتیم لیتا ہوں تو لی یہاں پہ دو الیکٹران اور دوسرے میں ایک الیکٹران پہ میں لیتا ہوں سوڈیم 11 تو یہاں پہ پہلے میں دو الیکٹران دوسرے میں آٹھ الیکٹران اور تیسرے میں ایک الیکٹران پہ میں پوٹاشیم لیتا ہوں تو یہاں پہ چار شیل بن جاتے ہیں سو اٹامیج سائز ریپیٹلی انکریز دو الیکٹران نیوٹران چارج گروپ میں ڈیکریز ہوتا ہے تو دوسری وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانگیٹیوٹی ڈیکریز اور تیسرا شیلڈگ ایپیٹ تیزی سے بڑھتا ہے انہی گروپ دیو تو ویچ الیکٹرانگیٹیوٹی ڈیکریز تیزی سے بڑھتا ہے تیزی سے بڑھتا ہے انہی گروپ